بہت اچھا نتپیز ہے کہ آپ کے بیچ میں آنے کا موقع ملتا ہے اور اسی بہت بیچ میں آئی ہے بہت بھی مہتکون بجے ہے جس مقصد کے لئے ہم آپ کے بیچ آئے ہیں آپ جاتے ہیں آپ کے آنے چناؤ چل رہا ہے اور یہ جو چناؤ ہے کہ آپ کو ہمٹے میں نہیں لینا ہے یہ بہت مہتکون چناؤ ہے کیونکہ اسی چناؤ سے آنے والی دوہزار ستائیس کی تشاہ دے ہوتی اس چناؤ پر پورے دیش کی نظر ہے اگر ہم یہ چناؤ ہارتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا اثر آنے والی ستائیس پر بھی پڑھے گا تو اس لئے آپ سب کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اس چناؤ میں موٹ دے گئے آج کیونکہ ہم مورنیا میں کھڑے ہیں اور یہاں زیادہ تیر چھتیس برادری جو ہے کسان بھائی بھی ہمارے ہیں آپ کا جو مورنہ مل ہے اس میں کتنی دکت آپ لوگوں کو آتے ہیں باڑ گرست علاقہ ہونے کی وجہ سے سمجھ سے آپ اپنی فصل نہیں دے پاتے گھرنا نہیں دے پاتے لیکن اس کا بستاری کرنے نس سال ہو گئے انہیں سبتہ میں بیٹھے گئے بھرستانے آسپک نہیں کرنے یہ سرکار کسی کے لئے کام کرنے والی نہیں ہے ان کے پاس بہت اچھا فورمیلہ ہے یہ ہمیں آپس میں بھلا کر چناؤ جیت جاتی ہے لیکن اگر ہم لوگ ان سے سوال اپنے اصولوں کے کرے کے اپنے بھتوں کے کرے کے تو یہ آپ کو ہمیں بھوڑ نہیں پائے دے آج جتنے بھی 36 برادری جو نے وہ پریشان ہے اس سرکار سے انہوں نے کسی کے لئے کام نہیں کیا گریب کو اور گریب کرائے اور امیر کو اور امیر کرنے کا کام کیا ہے اس سرکار کی نیکیوں سے آپ اور ہم لگاتار دس سال سے جھوچ رہے ہیں اگر آپ بھی ہم چھوک کریں گے تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں کی ہمیں کچھ بھی کہیں اس لئے آپ سے میری یہی اپیل ہے کہ اپنے ہر پریشانی کا اگر علاج آپ کا کہیں سے نکلتا ہے تو تو راجنیتی سے ہی نکلتا ہے آپ کے سلنڈر کے بل سے لے کر آپ کے کھانے کے دام تک آپ کے گندے کی فصل تک آپ کے بجلی کے بلو سے لے کر آپ کے دھر مکان تک آپ کی سڑک تک آپ کی شکشہ سواست سب کچھ راجنیتی سے ہی آپ کو ملے گی تو اس لئے صحیح جگہ اگر آپ اپنی طاقت لگائیں گے صحیح جگہ اگر آپ ہمت سے کھڑے ہوں گے تو آپ کے آنے والے مستق دل میں آپ کے بچوں کو آپ کو فائدہ ہوگا ہماری پارٹی جو سماجوادی پارٹی ہے 36 برادری کو ساتھ لے کر چلتی ہے پی ڈی اے کا نعرہ دیا ہے اور اس نعرے کے اس نعرے کے فلسورو ہمیں 37 ایم پی 2024 میں ہمارے جیتے ہیں یہ جو کاروہ چلا ہے اسے آپ لوگوں کو اور گٹی دینے کا کام کرنا ہے اسے روکنا نہیں ہے اس لئے آپ سب کے بیچ میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں کہ آپ جب ووٹ ڈالے تو آپ لوگ اپنے مددوں کو دھیان رکھیں اپنے بچوں کے آنے والے مستقل کے بارے میں سوچیں اور تب ووٹ کریں آپ جانتے ہیں کہ صرف سماجوادی پارٹی ہی بارتی جنتہ پارٹی کو ہرا سکتی ہے اس لئے میری آپ سے اپنی ہے کہ دھر ادھر اپنا ووٹ تھراب نہ کریں اگر ہم سب کل کر ایک جگہ ووٹ دیں گے تو مجھے پورا ایک سنے ہم یہ چناؤں جھتیں گے اور اور اپنے ووٹ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے والے دن پر سب سے زدہ آپ کی محنت کی ضرورت ہے جس جوش اور خروش کے ساتھ آپ یہاں پر موجود ہیں اسی جوش کے ساتھ آپ کو بیس ناری کو سائیکل کا بٹن دبانا ہے اپنی گلی محلے کا سب سے پہلے دھیان رکھنا ہے کہ ایک ایک ووٹ نکلے اور ڈلے بودھ تک پہنچنا ہے آپ سب کو یہ سرکار کے خلاف ستہ کا ہمارا ستہ کے خلاف ہمارا چناؤ ہے تو وہ لوگ ہر ہتھ کنڈے آزمائیں گے لیکن میرے بار میں یہ یاد رکھنے ہیں کہ دو دو ووٹ اگر سب کو دے دیں گے زکھینے کی طرح تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا اس لئے اپنے ووٹوں میں آپ کو بٹوارہ نہیں کرنا ہے ایک جوٹ ہو کر ایک جگہ آپ کو ووٹ لے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سماجوادی پارٹی ہی یو پی میں اپنا ستت پر رکھتی ہے اپنا وجود رکھتی ہے آپ کے لئے آواز اٹھا سکتی ہے تو ادھر درگرم پتی میں ہمارے لئے کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور یہ بھائیچارے کا چناؤ ہے ہمیں سب کو جوڑنا ہے مزہی کی بات تبھی ہوگی جب ہندو کی پیڑا میں مسلمان کھڑا ہوگا اور مسلمان کی پیڑا میں ہندو بھائی کھڑے ہوگی اس لئے اس چناؤ میں آپ کو سب کو جوڑ کر آگے بڑھنا ہے یہی بھائیچارے سے ہی ہماری چیز ہو پائے گی اور ہندویں جاتے جاتے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہو گئی ہے پیر پروت سے پگھلنی چاہیے اس مالے سے اب کوئی گنگا نکلنی چاہیے صرف ہنگا ماں تھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کہ یہ صورت بدلنی چاہیے